واشنگٹن ڈی سی امریکہ کی راجدھانی میں چھہ جنوری کو ایسا سنسنی خیز گان ہوا جس نے سوپر پاور پر بدنما داغ لگا دیا ہزاروں کی تعداد میں جھپٹے ابدرویوں نے کھل لم کھلا لوگ شاہی کو رکت رنجت کیا کسی نے امریکی سنسد میں گولیاں چلائیں تو کسی نے کیاپٹل ہل کو تہس نہس کرنے کے لیے پوری طاقت جھوک دی یقین مانیے واشنگٹن ڈی سی کے بی وی آئی ٹی زون میں ایسا تانڈو بیتے دو سو سالوں میں نہیں ہوا اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ امریکی لوگ تنطر کو لہو لہان کرنے کا عروب خود امریکی راشترپتی ٹرمپ پر لگ رہا ہے آخر کیسے گولی غدر اور بوال کے ساتھ ختم ہوا انگری ٹرمپ کا کارکال آپ خود دیکھئے چھے جنوری دوہزار اکیس بلیک ڈے آف یو ایس ڈیموکرسی چھے جنوری دوہزار اکیس یاد کر لیجیے اس تاریخ کو یہ امریکی دیحاس کا وہ کالا دن ہے جسے نہ صرف تینتیس کروڑ امریکیوں بلکہ پوری دنیا بھلا نہیں سکتا کیونکہ چھے جنوری کو ہی امریکی لوگتنطر کا گلہ کھلے آم گھونٹا گا دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ جس کے سر پر سپر پاور کا تاج ہے لیکن امریکہ کے ہی چند لوگوں نے پوری دنیا کے سامنے سپر پاور کے تاج کو کھاڑ پھین گیا یہ واشنگٹن ڈی سی ہے امریکہ کا پاور سنٹر اور اسی واشنگٹن ڈی سی میں گصائی بھیڑ نے زبردست تانڈب بچا سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپدروی امریکی سنسط کے باہر جھٹے اور اس کے بعد شروع ہوا سب سے بڑا بوار واشنگٹن ڈی سی میں موجود کیپٹل ہیل یعنی امریکی سنسط کو پہلے تو چاروں طرف سے گھیرا گیا پھر اس پر قبضہ جمانی کے لیے لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لے کر آگے بڑھنے لگے جو بھی سامنے آیا اسے مارا پیٹا گیا تھمکایا گیا اتنا ہی نہیں کیپٹل ہیل کے جس حصے میں بھی بوالی پہنچے وہاں جم کر توڑ فوڑ ہوئی سب کچھ دہس نہس کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ پولیس اور پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا اور اپدروی تانڈب مچا رہے تھے لوگوں کے بھیڑ کو کیپٹل ہیل میں گھسنے سے روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے دا گیا لاتھیاں چلائیں مگر اراجک بھیڑ سنسط کو اپنے قبضے میں لینے پر آمادہ تھی بوال کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وکرال ہوتا گیا اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جو امریکہ میں پچھلے دو سو سالوں کی اتحاس میں کبھی نہیں ہوا کچھ اپدروی سنسط کی دیواروں پر چڑھنے لگے تو کچھ جبرن پولیس کو ہتھیاروں کے دم پر دراتے دھمکاتے ہوئے سنسط کی بھی ترداخل ہوئے اور اس کے بعد کیپیٹل ہل گولیوں کی تڑتڑا ہٹ سے گونج اٹھا جس جگہ امریکی سینیٹر بیٹھتے تھے وہاں بھی ہوای فائرنگ کی گئے کیپیٹل ہل کی گیلری میں پولیس اور اپدرویوں کی بھیڑ میں گولی چلنے سے ایک محلہ کی آن دہ سپارٹ موت ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ بیٹے دو سو سالوں میں امریکہ میں کبھی دنگا نہیں بھڑکا ایسا قطعی نہیں ہے کہ امریکہ میں پولیس اور اپدرویوں کی بیچ کبھی چھڑپ نہیں ہوئی مگر اس بار واشنگٹن ڈی سی کے جس کیپیٹل ہل کو نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ تھے آخر کیسے یہ سمجھنے کے لیے آپ ٹرمپ کے اس بھاشن کو سنی ٹرمپ نے اپنی ستہ بچانے کے لیے جو آخری داؤں کھیلا اسی نے ہی امریکی لوگتنطر کو سریام لہو لہان کر دیا جو امریکہ سپر پاور ہونے کا گمان بھرتا تھا وہی پر اراجکتہ پھیل گئی کیونکہ کیپیٹل ہل کی طرف کوچ کرنے والی بھیڑ ڈونالڈ ٹرمپ کی سمرتھک اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرمپ ستہ سے بے دکھل ہوں اس لیے امریکی سنسط کو گھیرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی فول پروف پلاننگ کے تحر آخر کیسے وہ بتانا بھی ضروری ہے واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہل کی پاس ٹرمپ نے ریلی کی دوپہر دو بچ کر پندرہ منٹ پر ریلی میں ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے سمرتھکوں کو سمبودھت کیا شام چار بجے ٹرمپ کے بھاشن کے بعد سمرتھک سنسط کی طرف خوچ کرنے لگے شام ساڑھیں چار بجے کیپیٹل ہل کے باہر سڑکوں پر اپدروی بوال کرنے لگے شام پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر گستائے ٹرمپ سمرتھک سنسط میں توڑ فوڑ کر اندر گھسنے لگے شام چھ بجے رازدھانی واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا اصل میں اس گولی، گدر اور بوال کے ذریعے ٹرمپ امریکی لوگتنطر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جس وقت کیپیٹل ہل کے باہر ٹرمپ کے سمرتھک کوہرام مچا رہے تھے اسی دوران سنسط کے بھیٹر امریکہ میں ستہ کے ہستان ترڑکہ فائنل پروسیزر چل رہا تھا امریکی سینٹ یہ تیہ کرنے والی تھی کہ بائیڈن وینر ہیں اور ٹرمپ چناو ہار چکے ہیں بس یہی بات ٹرمپ کو کچھوٹ رہی تھی لہٰذا ٹرمپ نے لوگ شاہی کو رکھت رنجت کرنے کا بلوپرنٹ تیار کیا جس کا انجام پوری دنیا نے دیکھا فلحال واشنگٹن ڈی سی میں اگلے پندرہ دنوں کے لیے امرجنسی لگا دی گئی ہے موجودہ حالات اس بات کے سنکیت دے رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنی ویدائی سے پہلے لوگتنطر کو لہو لہان کر کے مانیں گے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار